اسلام علیکم ورحمت اللہ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں طبیب اور طبیب کا چینل میں ہوں طبیب زفر القادری بخری آج ہم ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہیں آج کا جو ہمارا موضوع ہے جو باتجیت ہے وہ ہے مردانہ دلانہ جو باجبن ہوتا ہے اس کی جراسیم کی کمی ہوتی ہے بردوں میں منی کے اندر جو پس سیلز ہوتے ہیں وہ اس کا مسئلہ جو ہے وہ آج ہم دسکس کریں گے چونکہ کئی بریزوں نے اس سلسلے میں ہم سے رفتہ کیا اور پھر اس سلسلے میں ہم نے علاج کیا تو اس سلسلے میں آج آپ کے سامنے ہم وہی جو نسخہ آپ پیش کرنے جا رہے ہیں تو سورت کا مسئلہ ہو بانپند کا مسئلہ ہو زرانہ ہو یا مردانہ ہو اور پس سلس کا ہونا یہ ان ساری علامات کو ختم کرنے والا یہ نسخہ ہے تو جو ادرات نئے ہمارے چینل پر ہیں ہم سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبکرائج بھی کریں ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اس کو آگے شیئر بھی کریں اور بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئے میٹ کو ان تک پہنچ سکیں تو آتے ہیں اپنے نسخہ کی جانب تو اس سلسلے میں سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے کہ بنے ہوئی چنے لے لینے ہیں بغیر چھلکا کے یعنی صاف بنے ہوئی چنے جو ہیں وہ لینے ہیں چھلکا اس سے ادرا ہوا ہو وہ لینا ہے پانچ دولہ اس کے بعد بیروزہ جسے گندہ بیروزہ بھی کہتے ہیں اور یہ جو ہے اس کو لے لینا ہے ڈھائی دولہ اس کے بعد سبت اللاچی جو ہے وہ چھے معاشر لے لینے ہیں ان تینوں چیزوں کا صفوف اچھی طرح بنا لینا اور پھر اس صفوف کا استعمال کرنے کرتے کہ یہ ہے کہ صبح اور شام کھانے سے پہلے اس کو آدھی چمچ جو ہے وہ بکری کا دودھ ہو یا گائے کا دودھ ہو یعنی بکری اور گائے کے دودھ میں سے کوئی دودھ لے لیں اور اس کی کچھی لسی بنانے یعنی اس میں پانی ڈال کے جو دودھ ہے اس میں آپ نے پانی ڈال دینا ہے اور پانی ڈال کے وہ کچھلسی بن جائے گی اس کے ساتھ آپ نے صبح اور شام کھانے سے پہلے یہ آدھی چمچ جو ہے یہ صفوف جو تیار ہو چکا ہے اس کو لینا ہے تو جو نئے مریض ہیں جن کا مسئلہ نیا نیا ہے تو وہ دو سے تین ہفتے اگر اس کا استعمال کریں تو اللہ کے فضل سے یہ جتنی مہنے بیماریاں یا علامات یہ نہیں ہیں ان سب کو ختم کر دیتا ہے صورت کا مسئلہ وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اسی طرح جو بانجبن کا مسئلہ ہے یا پھر جراسین کی کمی ہے منیون پیسلس آ رہے ہیں ان ساری چیزوں کو یہ علامات کو ختم کر دیتا ہے اور پھر وہ اولاد کے قابل ہو جاتے ہیں تو اگر کوئی پرانا مریض ہے یعنی اس کا پرانا مسئلہ ہے کوئی تو وہ چالیس روز تک اگر یہ استعمال کریں تو اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائے گا جن کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو وہ لازمی ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبکرائب کریں اور اس کو شیئر بھی کریں تاکہ بہت سارے دوستوں تاکہ جب یہ بات پہنچے تو ان پر بلو اللہ تعالی ہم سب پہ آمین نصر السلام علیکم ورحمة اللہ علیہ وسلم